نہرو اور لیڈی ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کا کیا رشتہ تھا؟ شوہر کو بھی خطوط دکھائے ہندوستان کی وائس رائے اور پہلے گورنر ماؤنٹ بیٹن اور جواہر لال نہرو کے درمیان تو محبت اور احترام کا رشتہ تھا لیکن ہندوستان کے پہلے وزیراعظم جواہر لال نہرو اور لیڈی ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کے درمیان بھی بہت ہی قریبی تعلقات تھے ماؤنٹ بیٹن اور ایڈوینا کی بیٹی پامیلا نے ان تعلقات کو گہرے پیار اور احترام کا رشتہ قرار دیا ہے مائی 1947 میں جواہر لال نہرو کو وائس رائے ماؤنٹ بیٹن اور لیڈی ایڈوینا نے شملہ میں ایک غیر رسمی ویکنڈ کے لیے مدو کیا نہرو ایڈوینا کے علاوہ ایک اور خاتون کے ساتھ باغات کی چھتوں اور بہاڑی راستوں کے گرد چہل قدمی کرتے تھے یہ وہ دورہ تھا جہاں ماؤنٹ بیٹن نے نہرو کو اقتدار کی منتقلی کا منصوبہ دکھایا اور نہرو نے منصوبے کے بہت سے نکات کو مسترد کرتے ہوئے خط لکھ ڈالا ایک کتاب کی مطابق جواہر لال نہرو کے ساتھ معاملات اتنے اچھے چل رہے تھے کہ جو دوسری خاتون تھیں انہوں نے پروٹوکول توڑ دیا اور اپنے عملے کے مشورے کو نظر انداز کر دیا اور رات کو ہی اپنے نئے دوست نہرو کو خفیہ منصوبے کی ایک کاپی دکھا دی نہرو نے جب خفیہ کاغذات کو پڑھا تو اس کا مزاج صدمے اور صدمے سے خصے میں بدل گیا ماؤنٹ بیٹن نے نہرو کے اعتراضات کا نوٹس لیا اور اس منصوبے کو قابل قبول بنانے کا فیصلہ کیا ایڈوینہ نے بھی نہرو سے محلت طلب کی تاکہ منصوبے میں کچھ ترمیم کی جائے محمد علی جنہ کو شک ہو گیا تھا کہ نہرو کو ڈرافٹ پلان دکھایا گیا تھا اس کا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بارے میں ان کے رویے اور ان کی تجاویز پر اثر انداز ہونے کا خطشہ تھا جس کے بعد محمد علی جنہ کو بہت قریب لائے گیا تھا پاکستان کے سابق وزیر خارجہ ایس ایس پیرزادہ کے مطابق جون 1947 میں محمد علی جنہ کو کچھ خطوط دیے گئے تھے جو مبینہ طور پر ایڈوینہ نے نہرو کو لکھے تھے پیرزادہ نے دعویٰ کیا کہ جنہ نے اپنی بہن فاطمہ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان خطوط کے بارے میں بات چیت کی کہ ان کا کیا کرنا ہے بلاخر جنہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سیزر کی بیوی کو شخص سے بالاتار ہونا چاہیے پھر خطوط واپس کر دیے مہاتبہ گاندی کے قتل ہونے کے بعد ایڈوینہ ان کی آخری رسومات میں شریک ہوئی تھی اور نہرو کے پاس بیٹھی تھی ان کا رشتہ قریب تر ہو گیا نہرو کی بہن کا کہنا ہے کہ ایڈوینہ نے نہرو کے غمگین مزاج کو توڑنے میں بہت مدد کی وہ جب بھی گھر میں ہوتی تو نہرو کی ہسی گنچتی رہتی تھی ایک بار جب ایڈوینہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی تو انہوں نے نہرو کے لکھے ہوئے خطوط اپنے شہر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے سپرد کر دیے اور کہا کہ آپ کو حساس ہوگا کہ یہ خطوط دلچسپی اور حقائق سے بھرے ہیں اور واقعی تاریخی دستاویزات ہیں ان میں سے کچھ ایک لحاظ سے محبت کے خطوط ہے حالانکہ آپ خود اس عجیب رشتے کو محسوس کریں گے جس کا زیادہ تر حصہ روحانی ہے جو ہمارے درمیان ہے واضح طور پر ان آخری سالوں میں نہرو کی میری زندگی میں بہت بڑی اہمیت ہے پامیلا نے اپنی کتاب میں ایک خط کا حوالہ دیا ہے جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جون 1948 میں اپنی بڑی بہن کو لکھا تھا اس خط میں لکھا تھا کہ ایڈوینہ اور جواہر لال نہرو ایک ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں وہ واقعی ایک دوسرے کو بہترین انداز میں دیکھتے ہیں میں اور پامی اس میں مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں جب ایڈوینہ 1960 میں انڈونیشن میں انتقال کر گئی تو ان کے پلنگ کی میز سے خطوط کا ڈھیر ملا تھا اور وہ سب جواہر لال نہرو کے تھے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے